دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوستو او این جی سی آپ کو بتانا چاہوں گا او این جی سی آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے ایک بگج کمپنی ہے او این جی سی نے یہاں پہ ایک شاندار ایک میمورانم آف انڈیسٹیننگ سائن کیا ہے ایک پی ای سی او کے ساتھ جس کا نام ہے سولر الیکٹر سیٹی کورپریشن آف انڈیا ایس ای سی آئی جو کی منسٹری آف نیو رینیوبل انرجی کے انترگت آتی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے او این جی سی نے پچھلے پانچ سالوں میں 13.67% کا کاربن ایمیشن انٹینسٹی کو ریڈیوز کیا ہے اور آنے والے ٹائم میں انہ کا بہت بڑا ٹارگٹ ہے رائٹ تو دوستو یہاں پہ ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے ایک پارٹنرشپ کری ہے اسی کے اوپر ہم یہاں بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ پارٹنرشپ کیوں کری گئی ہے او این جی سی اور ایس ای سی آئی کے بیچ میں یعنی Solar Electricity Corporation of India رائٹ تو دوستو اس کے ڈائیورز ایمیشن ریڈکشن انٹینسٹیوز چلائے جا رہے ہیں سسٹینبل بیسیس پہ کاربن نیوٹریلیٹی کو کٹ کرنے کے لیے کاربن ایمیشن ریڈ کو کٹ کرنے کے لیے گرانے کے لیے اور او این جی سی دو ہزار چالیس تک کا بہت بڑا ٹارگٹ رکھے ہوا ہے ٹین گیگا وارٹ اپنے پورٹ فولیو میں بنا کے لیے کے آنا چاہتا ہے او این جی سی جو ہے انڈیا کے اندر آپ کو پتا ہوگا نئی پتا ہے میں آپ کو دادا ہوں یہ وینڈ آف شور پاور پروجیکٹ کے لیے کنسیڈر کر رہے ہیں انڈیا کے اندر فرسٹ 200 to 300 میگا وارٹ کے لیے 200 to 300 میگا وارٹ کو دیمونسٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے وینڈ آف شور پاور پروجیکٹ کے مادہم سے جس کو انٹی پی سی کے ساتھ جوائنٹلی کیری آؤٹ کیا گیا تھا اس کے اوپر فیزیبیلٹی کو لے کر کے اٹینشن پہ کیا گیا تھا دوستو یہاں پہ جو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ او این جی سی نے اے سی سی آئی کے ساتھ یہ ایک میمورانڈم آف فنڈی سٹیننگ سائن کیا ہے تاکہ او این جی سی اپنا فوٹ پرنٹ جو ہے رینویویبل سپیس کے اندر پرٹکولرلی سولر انرجی کے اندر بڑھا سکے اسٹیٹ اونڈ اوئل این نیچرل گیس کورپوریشن یعنی او این جی سی نے ایک ایم او یو سائن کرتا ہے ایس ای سی آئی کے ساتھ اس کے کلین انرجی پروجیکٹس کو اسکیلنگ اپ کرنے کی لئے رائٹ تو دوستو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہ جو میمورانڈم آف فنڈی سٹیننگ سائن کیا گیا ہے یہ دونوں کو ایک دوسرے کے لئے بینفیٹڈ ہوگا یعنی او این جی سی کو بھی اور ایس ای سی آئی کو اور یہاں پہ دونوں مل کر کے اس پروجیکٹ کے اوپر کام کریں گے رینیویبل انرجی پروجیکٹس کے اوپر جس میں سولر وینڈ سولر پارک ای وی وی ویلیو چین گرین ہیڈروجن سٹوریج ایٹسٹرہ جس میں سب سے زیادہ فوکس سولر انرجی کے اوپر ہی ہوگا آپ کو بتائی ہے رائٹ تو دوستو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس چیز کو لے کر کے کمپنی کے جو ہی نو جو مینیجن ڈیریکٹر ہیں ان کی طرف سے یہ ساری باتیں بتائی گئیں کہ دے آر ویری ویری ہیپی کہ ان کے پاس اتنا بڑیا ایک موقع ہے کلائمٹ چینج چیلنج کا جس کو لے کر کے ان کا کمیٹمن بھی بہت بڑا ہے دو ہزار چالیس تک اوین جی سی تارگیٹ کر رہا ہے یہ اپنے پورٹفولیو میں ٹین گیگا وٹ کے رینیویوبل پاور کو کم سے کم ایڈ کر کے دکھائے گا رائٹ تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے ویسے بھی آپ کو پتا ہے دو ہزار تیس تک انڈیا کا جو ٹارگیٹ ہے فائیف ہنڈڈ گیگا وٹ کا ہے اور یہ گلاسکو کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں پردھان مندری نے نند مودین نیجی نے انہوں نے خود پرومیس کیا ہے دنیا کے لیڈرز کے سامنے تو یہ کئی نہ کئی ریپورٹیشن کی بھی بات ہے اور اس کو اکیلے نہیں اچیو کیا جا سکتا سب مل کے کریں گے ویسے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے اوین جیسی کی جو ریفائننگ سبسیریز ہیں جیسے کی ایم آر پیل اور پیٹرو کیمکل یونٹ جیسے کی او پی ایل اور او ایم پیل ان سبھی کو بھی لارج پاور کی جرورت ہوتی ہے پروڈکشن پروسس کو کرنے کے لیے تو یہ سبھی کی سبھی پاورز کو گرین اینرڈی ان ہیڈروجن سے ریپلیس کیا جا سکتا ہے رائٹ تو اسی لیے یہاں پہ پارٹنرشپ کری گئی ہے وہ بہا فیرا کے فوکس ان کا جو ہے رینویویبل انرڈی میں سولر انرڈی کی طرف بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے رائٹ تو دوستو یہ ایک ONGC اور SECI Solar Electricity Energy Corporation کے بیچ میں پارٹنرشپ اگر آپ کو اس کانٹنٹ لگتا ہے کہ سمجھ میں آیا تو آپ اسے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا باقی اپنا خیال رکھئے ٹیک کیا